اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر کریئر سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت بچوں کی سپیشل اور کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں ان کی بھی سپیشل اسکلی ہے آئے آپ کو بتاتا ہوں آج میں آپ کے لئے کیا لے کر ہوں جی دوستو آج ہم آپ کو پیزا بنانے سکھائیں گے اس کے لئے ہم یہ سویٹ کونز لے رہے ہیں چکن کے پیسیز آپ نے اس طرح کر لینے ہیں پیزا سوس آنین کیپسیکم چومیٹو اور گینوں آلیڈ مستر سوس پیپری کا چکن تککا اور یہ پیزا ٹوپن چیز اور بنانے کے لئے یہ بھی تو آپ کو بتاؤنا چاہیے وہ ہم بنائیں گے اس میں اس کے ساتھ یہ ایش وارمر بیٹ کے ساتھ ہم بنائیں گے آئے ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں اچھا اس کو بنانے کے لئے چکن کو ایک بالمن ڈالیں گے اس کے لئے ہم ٹو ٹی سپون سلکہ لے لیں گے اور ٹو ٹی سپون چلی سوس لے لیں گے اور ٹو ٹی سپون سویا سوس لے لیں گے اور کسی بھی کمپنی کا ہم ٹکا مسالہ ڈال کے اس کو اچھی طرح مش کر کے پانچ منڈ کے لئے رکھ لیں گے ایک ہم کڑائی لیں گے اس میں تھوڑا سا ہم آئل ڈال کے چکن ہم نے مکس کیا تھا اس کو اچھی طرح پکا لیں گے تب تک جب تک اس کا جو سارے مسالے پانی خوشک نہ ہو جائے جب خوشک ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایش وارمر بیٹ لیں گے ساتھ اس کے اچھی طرح ساری طرف سے سپراغ کر لیں گے اس کو کرنے کے بعد پیزا سوس جو ہے اس کو اچھے سے لگائیں گے اس کے بعد ہم جو چیز سے اس کو بھر دیں گے اس کے بعد ہمارے کیپسی کم ہم نے کٹے ہیں وہ لگا دیں گے ٹماٹر ہیں ہمارے پاس وہ لگائیں گے پھر ہم نے آنین جو ہم نے کٹے ہوئے تھے اس کو لگائیں گے اس کو لگانے کے بعد ہم نے تکا بنایا ہوا تھا چکن اس کو لگائیں گے اس کے لگانے کے بعد یہ بلیک آلیفز ہیں یہ لگائیں گے اس کے بعد دوبارہ پھر چیز کی تھوڑی سی ٹوپنگ کریں گے اس کو ٹوپنگ کرنے کے بعد ہم اس کو پین میں ڈال دیں گے پین کو ڈالنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا اس طرح گریز کر لیں گے گریز کرنے کے بعد ہم اس کو چار منٹ کے لئے ہم رکھیں گے اور میڈیم لوپ فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اللہ حمداللہ ہم نے چار منٹ کے بعد اس کو نکالا اور دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح ہمارا پیزا تیار ہے اب اس کی ہم اس طرح کٹنگ کریں گے آپ بھی اس کو کھائیں یقین مانیں مجھے تو بہت مزہ آیا بتائے وہ طریقے سے بنائیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائے گا کیسا بنا ہو کہ اللہ حافظ